اصحابِ کحف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ قریشِ مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال پوچھنے کو کہا جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحابِ کحف کون تھے لہذا اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہِ کحف کے اندر بیان فرما دیا اس واقعے کی تاریخی حیثیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں یہ علاقہ اس وقت رومن ایمپائر میں شمار ہوتا تھا یہ بتپرست لوگ تھے یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکبرانی تھی جو رومن حکومت کے تحت کام کر رہا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو سولی پر لٹکانا چاہا مگر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اس واقعے کے بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی لہذا اس کے رد عمل میں رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے بلکل تباہ کر دیا اس نے ڈیر لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا جو بچے کھچے یہودی یہاں رہ گئے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے رومی بادشاہ نے عیسائی لوگوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیئے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اپنے دربار میں بلائیا اور کہا میں تمہیں چند دن کی محلت دیتا ہوں تم عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا عیسیٰ کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب قحف تھے جن کے واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں سورہ قحف میں وضاحت سے آیا ہے ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنیں تو شدید پریشان ہو گئے کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی حمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعریمات جاری رکھ سکتے تھے ورنہ دکیانوسی انہیں قتل کروا دیتا لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جاک کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر تین سو سال کا عرصہ گزر گیا قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہیابی کو آسان کر دے پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دئیے دکیان اسی نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کروا دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا اس نے اصحاب قحف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی اس تین سو سال کے دوران دکیانوسی بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں یہاں تک تین سو عیسوی رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی چار سو چالیس عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی اس کے دور میں لوگوں میں مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا قوم کا حال دیکھ کر بادشاہ نے اللہ سے دعا کی اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ لوگوں کو قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اے خدا کا یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی ایک روز ایک چروہا اس غار کے پاس پہنچا اور اس نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر خوف تاری ہو گیا اور سب وہاں سے بھاگ گئے یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحابِ قحف اپنی نین سے بیدار ہوئے اور اپنے ایک ساتھی کو بازار سے کھانا لانے کے لیے بھیجا جب وہ بازار پہنچا تو اس نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکھے دکاندار کو دیئے دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے لہٰذا اس نے اسے سپاہیوں کے سپورت کر دیا سپاہیوں نے اس سے پوچھا بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا اس نے کہا ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے سپاہیوں نے کہا ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکھے تین سو سال پرانے ہیں اس نے کہا پہلے مجھے بتاؤ کہ دکیا نوس بادشاہ کا کیا حال ہے سپاہیوں نے جواب دیا سیکڑ سال پہلے اس نام کا ایک بادشاہ گزرا تھا یہ سن کر وہ حیران ہوا اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور قریب کے غار میں چھپ گئے تھے تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو جب سپاہی اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کحف لوگوں کا شور و غل سمجھ کر سمجھے کہ دکیا نوس کی فوج غار تک آ پہنچی ہے لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و سنا میں مشغول ہو گئے سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برامت کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں صحاب کحف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دکیا نوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزی ہوئی ہے دکیا نوس نے اس غار کے موں کو بند کروا دیا ہے سپاہیوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اترادی بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے عمرہ اور علمہ کی ہمراہ پہنچ گئے اسحاب کحف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا اس کے بعد اسحاب کحف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائیں اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اسحاب کحف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے موسیقی